اسلام علیکم دوستو میں ہوں وزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا رسیور سافٹویر کرنے کی وجہ سے ڈیڈ ہو گیا ہے یعنی رانگ سافٹویر کرنے کی وجہ سے ڈیڈ ہوا ہے یا پھر ڈیورنگ سافٹویر جب آپ سافٹویر کرنے لگے تھے اس میں سوچ بغیرہ ہل گئے آپ کا یا بجلی چلی گئی ہے تو اس میں دو کنڈیشنیں ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کا رسیور لوڈ پر رکب ہے بلکل آگے نہیں جا رہا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ڈسپلی دے رہا ہے یا پھر جو ہے اس پہ سکرین پہ کچھ نہیں آ رہا ہوتا سوائے ریڈ لائٹ کے تو اس کی ہسٹری کا آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو رسیور ہے وہ رانگ سافٹویر کی وجہ سے ہوا ہے یا پاور فلیر کی وجہ سے ڈیڈ ہوا ہے تو اس میں جو لوگ دوست لوڈر یوز کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے وہ لوڈر کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو سافٹر لوڈ کر سکتے ہیں جو دوست لوڈر استعمال نہیں کرتے اور ان کے لیے پھر پرابلم ہے اگر ان کو کرفرم ہے کہ ان کا جو رسیور ہے وہ پندھنہ پندھنہ زیرو چھے جی کی چپ لگی ہوئی ہے تو اس کو اس بی سے کرنا بہت آسان ہے اس کا میں طریقہ کا آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے ہمیں یو ایس بی میں فائل لوڈ کرنی ہے تو چلیں پھر لیپٹاوپ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آگے سٹیپ بی سٹیپ کر کے آپ کو فائنل دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ ریسیور ہمارا ریکاور ہوگا جی دوستو میں نے یو ایس بی اپنے لیپٹاوپ سے کنیکٹ کر دی ہے اور سب سے پہلے ہم کرنا یہ ہے کہ اپنی USB ڈسک کو جو ہے فارمیٹ کرنا ہے یعنی اس میں کوئی بھی کسی قسم کا ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے تو اس میں یہ جو ڈیٹا پڑھا بھائی یہ مجھے ختم کرنا ہوگا میں اسے فارمیٹ کر دیتا ہوں رائٹ کلک کریں گے فارمیٹ میں جائیں گے فارمیٹ میں جا کے یہ آپ نے فیٹ تھرٹی ٹو پہ کرنا ہوتا ہے تو فیٹ تھرٹی ٹو کرنے کے بعد آپ اسے سٹارٹ کر دیجئے گا سٹارٹ کرنے میں جیسے ہی آپ فارمیٹ کریں گے یا تھوڑی دیل میں فارمیٹ ہو جائے گی اوکے کر دیں اب دیکھ لیتے ہیں USB کو تو بالکل یہ خالی ہو چکی ہے اب ہم نے سنگل فائل اس میں جو ہے اپنی بن فائل ہے روم ڈاٹ بن کے نام سے یہ والی فائل ہم نے اس میں ڈالنی ہے یہ فائل میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ لوگ اسے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس وقت USB میں ڈال لی ہے اسے کنفرم کر لیتے ہیں USB میں یہ اویلے بہلے اب چلتے ہیں اپنے ریسیور کی طرف جی دوستو USB میں ڈیٹا کاپی کرنے کے بعد فائل کاپی کرنے کے بعد میں USB اس میں انسائٹ کرنے لگا ہوں USB میں نے اس میں لگا دیا ہے اس وقت میرا جو ریسیور ہے وہ بالکل پاور آف ہے تو USB لگانے کے بعد میں اس کو جو ہے پاور آن کر لیتا ہوں یہ میں نے ریسیور کو پاور آن کر لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ USB سے یہ لوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اگر آپ ڈسپلی پہ دیکھنا چاہیں تو ڈسپلی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپگریڈنگ مین کوڈ لوڈر اپ ڈیٹنگ فلیش ڈاؤن لوڈ فرام USB سکرین پہ بھی یہ آ رہا ہے اور اس نے جو ہے لوڈنگ شروع کر دی ہے اور یہ جو ہے تقریبا ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ پہ جائے گا تو اس کو ساتھ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کرتا ہے یہ بہت ایزی ہے اور یہ پندرہ 06 جی پہ اگر آپ ٹرائی کریں گے تو یہ ایزیلی ہو جاتا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ادھر رسیورز پہ ایک دو دفعہ میں نے ٹرائی کیا ہے تو کافی ٹربل ہوتا ہے سم ٹائمز نہیں بھی ہوتا اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہاں پہ ہنڈرڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ بھی لکھا بار ہے آپ گریٹ سکسیسفل پلیز ریسیٹ سسٹم اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے اس میں یویس بی ڈسک لگائی تھی یویس بی ڈسک آپ اتار دیں یویس بی ڈسک اتارنے کے بعد پھر جو ہے آپ اس کو ریسیٹ کر دیں آف کر دیں آف کرنے کے بعد پھر آپ نے آن کر دینا اب دیکھتے ہیں جی پھر سے یہ لوڈ پہ آیا ہے اور لوڈ پہ آنے کے بعد اسے آگے جانا چاہیے یہ دیکھیں یہ ڈسک کا ڈسپلی آ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس میں چینل کی ڈمپ ہے اور یہ چینل بھی شو کروا رہا ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دوستو کچھ دوست دوستوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس کا بورٹ تو دیکھا نہیں کہ پندرہ زیرو چھے جی بلا ہے یا کوئی اور ہے تو ہم اسے کیسے چیک کریں گے تو یہ چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں یہ وہی ریسیور ہے جس کا ابھی بھی ڈسپلی آیا ہے اس کی مینیو میں جائیں گے سیٹنگ میں جائیں گے اور ورین میں جائیں گے یہ ورین میں جا کے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ اس کا ہارڈ ویر ورین کون سا ہے اور بلڈ ڈیٹ سوفیر کی بلڈ ڈیٹ کیا ہے اگر آپ کی یہ پریکٹس نہیں ہے تو آپ لوگ اپنی پریکٹس بنا لیں اگر آپ کا اس وقت ریسیور ہے تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس وقت آپ کا ریسیور کون سا بورٹ اس میں انسٹال ہے تو اس کے بعد آپ جب یہ آپ کا لائیو ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس اس کا ماسک لیٹسٹ سوفیر ہے جو کہ میں اس وقت اس میں لیٹسٹ سوفیر اس آپ نے اپنا ہارڈ ویر کیسے چیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ سوفیر کو کیسے میچ کروانا ہے تو اپنی یہ پریکٹس بنا لیں گے ہارڈ ویر سوفیر ورین اپنا دیکھ لیا کریں کون سا ہے یہ اس وقت اس کا لیٹسٹ ورین ہے پھر سے میں آپ کو اس کی مینو میں جا کے دکھا دیتا ہوں یہ ہم میریو میں چلے گئے منیو میں جا کے بعد سیکٹنگ میں جانے ہوگا کا سیکٹنگ میں جانے ہم نے listensت میں گرین میں یہ ریسیور ہمارا جو ہے ڈیٹ ریسیور تھا یوں سمجھ لیں بالکل ڈیٹ ریسیور تھا جس کا ڈسپلی بھی نہیں آرہا تھا اور ریڈ لائٹ پہ تھا اور ریڈ لائٹ یا سکرین پہ لوڈ لکھا ہوتا ہے تو وہ سیم کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارا ریسیور اس طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک ہی فائل آپ نے ڈالنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ آپ کا ریسیور بلکل اس وقت جو ہے ایکٹیو ہو چکا ہے اور بلکل یہ بھر کر ڈسپلی بھی آ چکا ہے اس کا امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کافی سارے دوستوں کے لئے ہیل فل رہی ہوگی جو لوگ لوڈر یوز نہیں کرتے یا پروگرامر وغیرہ استعمال نہیں کرتے تو یو ایس بی کے تھروں اپنا وہ پندرہ زیرو چھے جی والا جو ریسیور ہے اس کو ریکور کر سکتے ہیں یو ایس بی کے تھروں یو ایس بی میں جسٹ ایک فائل ڈال کے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کمیٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا